اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینالی ٹی وی دوستو اجھ ہم بات کریں گے یہ ال جی کا سیٹ ہے 32 انچ کا تو ابھی میں اس کو پاور دینے لگا ہوں تو اس میں فارڈ کیا جب ہم پاور دیتے ہیں تو فرسٹ ہم اس کی جو لائٹ ہے ریڈ لائٹ ہے وہ بلنگ کرتی ہے ایک دفعہ بلنگ ہونے کے بعد دوبارہ سے بند ہو جاتی ہے اس کے بعد نہ تو اس کی بیک لائٹ آن ہو رہی ہے سیٹ یعنی کہ بلکل آن نہیں ہو رہا فرسٹ ایم جب ہم اس کو پاور دیتے ہیں تو فرسٹ ایم اس کی جو ریڈ لائٹ ہے وہ بلنگ کرتی ہے ایک دفعہ بس اس کے بعد سیٹ کو دوبارہ اگر ہم ریموڈ سے یا بٹن سے اس کو پاورڈ آف کریں گے سٹینڈ بائی موڈ میں کریں گے تب بھی سٹینڈ بائی بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو چلو اس کو دیکھتے ہیں میں پاور دینے لگا ہوں دیکھتے ہیں کہ اس میں فارڈ کیا ہے تو جی فرینڈز میں نے ریموو کر لیا ریکاور کو تو یہ اس کا مدر بوڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا پاور سپلائی بوڈ ہے تو میں ابھی اس کو پاور دینے لگا ہوں یہاں پہ اس کا یہ انڈیکیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ایم جب ہم اس کو پاور دیں گے تو بلنگ کرے گا یہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طفعہ اس نے تھوڑا بلنگ میں اس کو کیبل لگا لوں باور کیبل نہیں لگائی تھی ابھی ہم دیکھیں گے فرسٹ ایم بس بلنگ کرے گا وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹائم اس نے بلنگ کیا اس کے بعد اس میں کوئی رسپانس نہیں مل جاتا ٹھیک ہے تو اس میں فالڈ کیا میں نے یعنی کہ فالڈ ٹریس کیا ہے تو میں ابھی آپ سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم اس میں کریں گے کیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا مدر بوڈ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے والٹی چیک کریں گے پاور سپلائی اس کی اوکے ہے پاور سپلائی میں کوئی فالڈ نہیں فالڈ ہے اس کے مدر بوڈ میں فالڈ ہے ٹھیک ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو ہمیں بیک لائٹ کے لیے جو سٹینڈ بائی اوپن ہوتی ہے سٹینڈ بائی کے اوپن کرنے کے لیے یہاں پہ ہمیں کتنے والٹ یہ ایک ٹرانزیسٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا ٹرانزیسٹر ہے یہاں پہ ہمیں والٹ ملنے چاہیے یہ 3.3 تو یہاں پہ مل رہے ہیں 0.1 ٹھیک ہے یہ ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ والٹ ملنے چاہیے 3.3 یہاں پہ مل رہے ہیں 1.0 اس کے علاوہ یہ ہے 12 ولٹ کی سپلائی ٹھیک ہے یہ پینل کے لیے بارم ولٹ پینل پہ آ رہے ہیں پینل کو نہیں ابھی والٹ مل رہے ہیں پینل کو والٹ تب ملیں گے جب یہ آئی سی کلک کرائے گا ٹھیک ہے آئی سی جب کلک کرائے گا اس کے لیے لگا ہوا ہے 12 ولٹ پہ لگا ہے یہ اس کو پینل کو والٹ دینے کے لیے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ والٹ مل رہے ہیں جب یہ آئی سی کلک کرائے گا تو ہمیں دو جگہ پہ والٹ ملنے چاہیے یہاں پہ یہ جو بارم ولٹ ہے یہ اس ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ آئی سی اکے کرائے گا اکے کرائے گا کلک کرائے گا تو پھر یہاں پہ ہمیں ولٹ ملیں گے 12 ولٹ یہ 12 ولٹ یہاں پہ پینل کو ملنے گا ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں جب یہاں پہ تین ولٹ ملیں گے تو یہ بیک لائٹ آن ہوگی ٹھیک ہے جب یہاں پہ تین ولٹ یہاں پہ ملیں گے یہاں پہ تین ولٹ مل رہے ہیں یہ دیکھیں 3.4 ولٹ یہ 3.4 ولٹ اس رزسٹنس کے اوپر مل رہے ہیں لیکن ٹرانزیٹر کی اس پین کے اوپر 3.4 ولٹ میں نہیں مل رہے ہیں جس کی وجہ سے نہ تو بیک لائٹ آن ہو رہی ہے نہ ہی ہمارا پینل جو ہے وہ آن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کا نہ تو ڈسپلی بن رہا ہے نہ ہی اس کی بیک لائٹ آن ہو رہا ہے اگر تو بیک لائٹ کا فالڈ ہے بیک لائٹ صرف بیک لائٹ اس کی آن کرنی ہے تو اس کی ہم یہاں سے یہ جو اس کی پین ہے یہ سنٹر یہاں پہ تو ہم اس کو سنٹر سے کٹ کر دیں گے سنٹر سے کٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے یہ رزسٹنس کے اوپر بولٹ میں دیں گے 3.4 یہ 3.4 وولٹ آمین ٹرانزیسٹر کے اس پین سے جیمپر کر دیں گے تو ہماری بیک لائٹ آن ہو جائیں گے ہماری بیک لائٹ آن ہو جائیں گے اگر بیک لائٹ کا فالڈ ہو بیک لائٹ کو بولٹ نہیں بیک لائٹ جیس کی نہیں آن ہو رہی لیکن اگر ابھی ہم اس کو جیمپر کریں گے تو ہماری بیک لائٹ آن ہو جائیں گے لیکن ہمارا ڈسپلی پھر بھی نہیں بنے گا ڈسپلی کیوں نہیں بنے گا کیونکہ یہ آئی سی خراب ہے آئی سی کے خراب ہونے سے نہ تو یہ پینل کو بارہ وولٹ ملیں گے نہ یہ بیک لائٹ ہماری آن کرائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا مین چپ یہ مین چپ کا کام ہے سارا مین چپ نے یہاں پہ اس کو کلک کرانا ہے 3.3 وولٹ یہاں پہ دینے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کلک کرائیں گے تو بارہ وولٹ پینل کو ملیں گے ٹھیک ہے تو اس کا یہ مین چپ خراب ہے میں ابھی آپ کو اس کا جو لگا کے دکھا دیتا ہوں بارہ وولٹ دوسرا ٹھیک ہے کیونکہ میں پتا کیا لے کرنی اس کی جو مین چپ ہے وہ آویلیبل نہیں ٹھیک ہے ہم کریں گے کیا اس کو میرے پاس سین مارڈل کا دوسرا بارہ وولٹ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بارڈ ہے ٹھیک ہے یہ سین بارڈ ہے ایک ہی بارڈ ہے دونا تو اب ہم اس میں یہ بارڈ آئیڈ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی چپ خراب ہے چپ خراب ہونے سے وہ آویلیبل ابھی نہیں ہے جب آویلیبل ہی نہیں تو پھر کیا کریں اب میں اس کو یہ مینیجز کو دے دیا اب میں اس کو پاور دینے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو پاور دے دیا تو ابھی دیکھ سکتے ہیں ہماری بیک لائٹ بھی آن ہو چکی ہے ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو دکھا بیک لائٹ اس کی آن ہو چکی ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں بالکل سیٹ ہے اوکے ٹھیک ہے تو میں آپ کو وولٹ بھی دکھا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں پہ وولٹ آنے چاہیے جس کے بعد ہمارا سیٹ جو ہے وہ آن ہو گا تو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ اس ٹھیک ہے اس پین کے اوپر مولٹ ملنے چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بارہ مولٹ جی کی سپلائی یہاں پہ ہے یہ بارہ مولٹ دوبارہ سے یہاں پہ ہمیں ملیں گے پینل کو ٹھیک ہے یہ پینل کے لیے بارہ مولٹ اوکے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینل کو بارہ مولٹ مل رہے ہیں تو یہ 3.2 وولٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارا سیٹ ٹان نہیں ہو رہا تھا فرسٹ ہم بلنگ کرتا تھا اس کے بعد دوبارہ سے اگر سیٹ کو سٹینڈ بائی موڈ میں کریں گے تو پھر بھی وہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہی نہیں جاتا تو اس لئے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو یہ پورے کا پورا بورڈ چینڈ کر دیا کیونکہ میرے پاس یہ چپ آئی سی اویلیبل نہیں ہے ابھی تو اس لئے میں نے اس بورڈ کو چینڈ کر دیا ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت اوکی ہے میں نے اس کو کیبل بھی دیئی ہے ابھی ہمیں اس کی پکچر دیکھ لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بلکل اوکی ہے